بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں جہاں تک وہاں وہاں تک جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے وہاں وہاں تک میں تمام اہل ایمان اہل اسلام کو دعوتے درود پاک جاتا ہوں آکھا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمدن کما صلیتا علی ابراہیما وعلی آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلی آل ابراہیما انکا حمید مجید آپ لوگوں کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں جس کی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میرے پاس بدام کی بریٹی ہے آپ پودوں کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو صرف میں اس لیے بنا رہا ہوں جو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں جی بدام ہمارے پاس تو پھل نہیں اٹھاتا یہ میرے پاس ایک ایسی بریٹی ہے جو اسرائیل سے ہوایا افغانستان ایمپورٹ کی گئی ہے یعنی پتھانوں کے ذریعے ایمپورٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کے پودے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کتنے چھوٹے پودے ہیں اور کتنا کتنا ان کو پھل لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہمارے جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بدام پھل اٹھاتا ہی نہیں ہے یا ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے کسی نے لگایا ہوا ہے جس کے پاس بدام نے پھل اٹھایا ہے تو وہ ہمیں دکھائیں ٹھیک ہے جی ابھی پھولوں کا موسم شروع نہیں ہوا کسی بھی جگہ پر ابھی تک بدام میں پھول نہیں آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کتنا چھوٹا پودا ہے اور کتنی بہترین اس پہ فلاوریں گا چکی ہے ٹھیک ہے میری آپ لوگوں سے ہمیشہ یہی گزارش رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں کچھ نہ کچھ کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم پہلے دیکھنا چاہتے ہیں وہ آئیں آ کر وزٹ کریں سید ٹریڈر کا اور آ کر دیکھیں کہ کیا حقیقت میں ہی بھول لگے ہوئے ہیں یا ہم نے دھاگوں سے باندھ کر لٹکائے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پودا کتنا چھوٹا ہے اور پودے پہ کتنی فلاوریں گائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ بدام کی وہ بریٹی ہے جو تیسرے سال یعنی اس نے ابھی یہ پہلا فل دیا ہے ٹھیک ہے جی ابھی یہ پہلا فل دے رہی ہے تو تیسرے سال ایک پودا ایک من فروٹنگ تک پہنچتا ہے تیسرے سال ٹھیک ہے جی میں بلکل یہ نہیں کہتا کہ جی پہلے سال یہ آپ کو ایک من فل دے گا نہیں تیسرے سال فل جو ہے وہ ایک من تک یہ پودا لے کے جاتا ہے آپ پودے کو دیکھ سکتے ہیں پودا کتنا بڑا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو پودے کی ہائٹ نظر آ رہی ہے کھیت کے اندر میں یہ تصویر بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس تھوڑے سے پودے بچے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی فلاورنگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں سنگل سنگل پودے کی نہیں بنا رہا جس طرح بعض لوگ بناتے ہیں کہ جی اپنے کمرے میں ٹیبل کے اوپر پودا رکھ لیا ٹھیک ہے اس کی تصویریں بنائیں اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی اس کی تریف کرنی شروع کر دی نہیں یہ زمین کے اندر لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میری آپ بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں ہمارے جنوبی پنجاب میں یہ بدام لگائیں یہ ایک ایسی کھیتی ہے جس کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے نہ اس کا کوئی پرندہ نقصان کرتا ہے کیوں کہ بدام جب کچھا ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بدام جب کچھا ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے جب پک جاتا ہے تب میٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو انچ کا بدام اس کی بریٹی جو ہے نا ڈیڑھ سے دو انچ کا بدام ہے یہ اس کی بریٹی کا نام میں ویڈیو میں نہیں بچاؤں گا نہ قیمت بچاؤں گا کیونکہ پھر آپ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کسی نرسلی پر جائیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں یار فلان بدام دیں ان کے پاس وہ ہو یا نہ ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس یہی ہے وہ یہی ہے وہ ٹھیک ہے اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے نام برطانہ مناسب نہیں سمجھا ٹھیک ہے اتنا بتا رہا ہوں کہ امریکن بدام کی لسٹ میں یہ اسرائیل لیبریٹی ہے جو اسرائیل لگاتا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ سارے لوگ یہ بہتر جانتے ہیں کہ اسرائیل ٹیکنالوجی کیوں استعمال کرتے ہوئے بہت خطیر ذرہ مبادلہ کمارہ ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں اپنی نصروں کو خوشحال کریں ٹھیک ہے جی ایک کر میں آپ چاہیں تو یہ بارہ سو پودا بھی لگا سکتے ایک کر میں چاہیں تو دو آزار پودا بھی لگا سکتے ٹھیک ہے جی میں نے ابھی یہ چار کنال میں بارہ سو پودا لگایا ہے یہ نہیں وہ میرے پاس دوسرا لگا ہوا ہے اس کی ویڈیو بھی میں انشاءاللہ ایک دو ہفتے تک بناوں گا کیونکہ ابھی اس کو پانیشانی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں ویڈیوز کی تھوڑی ٹھیر کے بناوں گا میری آپ لوگوں سے گزارشیں بے شک کیکر کا پودا لگائیں بے شک سفیدہ کا پودا لگائیں پودا لگائیں درخت لگائیں پاکستان کو گرین کریں ٹھیک ہے پاکستان میں پولوشن ختم کریں خصوصاً بل خصوص لاہور کے گردونوا کے لوگ جو ہیں لاہور پر تھوڑی سی غور کریں کہ ہمارا پولوشن کا لاہور کا انڈیکس جو ہے وہ دنیا میں تیسرے نمبر پر پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر رہتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں ہمارے موسموں کو درست کریں ہماری نسلوں کی فننشل پاور جو ہے اس کو سٹرانگ کریں باغات لگائیں پودے لگائیں درخت لگائیں چھتوں کے اوپر لگائیں ٹھیک ہے جی آگے آپ کی اپنی مرضی ہے میرا کام تھا بتانا ہمارے بعض لوگ میری میڈیو کے نیچے بہت اچھے سے کمنٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی میرے یہ ہر عدمی کے اپنے اپنے سوچ کی بات ہے میری ہتنوی سا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ پر جھوٹ کا انصر شامل نہ ہو ہو سکتا ہے زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو آپ کو ناکابار گزری ہو تو بھائی میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں باقی پودے میں دوسروں سے لیتا ہوں فارن کنٹری سے منگاتا ہوں مجھے جو چیز وہ بتاتے ہیں میں نے تو وہی بتانی ہوتی ہے کیونکہ میں خود تو تیار کرتا نہیں ہوں بعض دفعہ لوگ یہ کہ سوال کرتے ہیں کہ شاہ صاحب اس پودے کی ایج کتنی ہے تو بھائی میرے میں نے تیار پودے مگانا ہوتا ہے میں اگر خود اکاؤں تو مجھے پتا ہو اس کی ایج کتنی ہے ٹھیک ہے پاکستان زندہ باد مجھے پتا ہے